بیش ٹیمبر اپیسوڈ 12 کی سٹارٹنگ میں ہم لوگ اسی ڈیمن کو دیکھتے ہیں وہ رین اور باقی سب سے کہنے لگتا ہے کہ میں تم سبھی لوگ کو درد بھری موت دینا چاہتا ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں اور بھی زیادہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں مزے سے کھیل سکتا ہوں ایسا بول کر وہ ڈیمن ہوا میں اُڑ جاتا ہے وہی رین کو سمجھ آ داتا ہے کہ یہ ڈیمن ٹاؤن کے لوگوں کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے تو رین کہنے لگتا ہے کہ میں اس ڈیمن کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا ہوں لیکن میرا اپونٹ ایک ڈیمن ہے اگر میں اسے لڑنے جاؤں گا تو کناڑے اور باقی سب بھی اس میں انوال ہو جائیں گے سب ہی رین پیچھے مر کے دیکھتے ہیں اور سبھی لوگ اس کو سمائل کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو رین سمجھ جاتا ہے کہ سبھی لوگ تیار ہیں رین کا ساتھ دینے کے لیے اور اب رین سٹیلا سے کہتا ہے کہ نینہ اور ٹاؤن کے لوگوں کو میں تم پر چھوڑتا ہوں ان کا خیال لکھنے کے لیے تو سٹیلا بھی مان جاتی ہے اور رین سے کہتی اپنا بھی خیال لکھنا وہی نینہ بھی رین کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے بھی لڑنے جانا ہے تو رین اسے کہتے تمہیں اپنے آپ کو فورس کرنے کے ضرورت نہیں ہے تمہیں ویسی بھی لڑنے سے نفرت ہے ہے نا ہم سبھی لوگ مل کر اس ڈیمن کو سمال لیں گے یہ سنکر بھی نینہ کو ابھی بھی چنتہ ہو رہی ہوتی ہے تب ہی باقی لوگ بھی نینہ سے کہنے لگتے ہیں تمہیں چنتہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے سب کس تم ہم پر چھوڑ دو اور اب رین نینہ سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر ویٹ کرو ہم لوگ اسے سمال لیں گے جس کے بعد ہمیں وہ ڈیمن دکھائے داتا ہے جو کہ اپنی پاور سے پورے ٹاؤن کو ڈشٹروئے کر رہا ہوتا ہے اور سبھی لوگ کافی دیدہ ڈر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر وہ ڈیمن کہنے لگتا ہے کہ یہ سبھی ہیومنس کتنے بھیگ ہوتے ہیں یہ سبھی ہیومنس اس ورلڈ میں کیڑوں کے سمان ہوتے ہیں تب ہی آچانسے کناڑے آ کر اس ڈیمن کے اوپر حملہ کرتی ہے اور ڈیمن زمین پر آ کر گرتا ہے نیچے آگر ڈیمن کو رین اور باقی لوگ دکھائی دینے لگتے ہیں ڈیمن رین سے کہتا ہے کہ کیا تم اپنے بائی کا ویٹ نہیں کر سکتے تھے مجھے ٹاؤن کے لوگوں کو ماننے میں کتنا زیادہ مزا آ رہا تھا تب ہی رین ڈیمن سے کہتا ہے کہ ہم لوگ تمہیں یہاں انٹرٹین کرنے نہیں آئے ہیں ہم تمہیں یہاں پر ہارانے آئے ہیں یہ سنکر ڈیمن ایسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو کافی انٹریسٹنگ لوگ ہو ان ٹاؤن کے لوگوں کو ماننے سے اچھا تھا میں تم لوگوں سے ہی لڑ لوں اتنے میں کناڑے پیچھے سے آ کر ڈیمن کے اوپر حملہ کرتی ہے اور کہتا ہے تم نے اپنا آپ کو کافی اوپن چھوڑ رکھا ہے اور اب تانیا بھی اس ڈیمن کے اوپر اپنے ٹیلز سے حملہ کرتی ہے وہی رین اپنے گاؤنٹ لیٹ کا یوز کر کے اس ڈیمن کو پکڑ لیتا ہے لیکن وہ ڈیمن اس اٹیک کو توڑ دیتا ہے اور رین سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اس کھلونے سے روک پاؤ گے تو رین کہتا ہے میں تو اسے تمہارے دھیان بٹھ کر رہا تھا تب ہی میں پتہ لگتا ہے سورا اور رونا اس ڈیمن کے پیچھے کھڑی ہو کر میجک پریپیر کر رہی ہوتی ہے اور اب وہ اس ڈیمن کے اوپر اس اٹیک کو کر دیتی ہے جس کے اسے وہاں پر ایک کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے رین کہتا ہے کہ کیا وہ ڈیمن ہار گیا تب ہی تانیا کہتی ہے ایک تک کافی نہیں ہے وہی ہمیں پتہ لگتا ہے وہ ڈیمن کو بلکل بھی چوٹ نہیں لگی ہوتی ہے اور وہ بھار آ رہا ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ تم لگ پانچ لوگ ہو اور میں اکیلا لوگ ہوں اور ویسے بھی تم تو چار ultimate species ہو میں تو کافی بڑے disadvantage بہ ہوں اس لئے میں خود کی help کرنے کے لئے رین فورسمنٹ بھولانا چاہتا ہوں جس کیا تو ڈیمن اپنے magic کا use کر کے وہاں پر wolf جیسے دکھنے والے منسٹر کو بھولا لیتا ہے اور اب وہ ڈیمن ان چھوٹے منسٹر کو order دیتا ہے کہ جا کر ان سبی لوگ کو کھا لو تو کناڑے اور باقی سب مل کر ان چھوٹے منسٹر کو کافی easily سے ہرا دیتے ہیں یہ دیکھ کر وہ ڈیمن کہنے لگتا ہے کہ میں ان رین فورسمنٹ کے اوپر بھروسہ ہی نہیں کر سکتا تو تانے کہتے ہیں تم ان پر بھروسہ کیسے کرو گے وہ تو نمبر میں کافی زیادہ کم تھے یہ سن کر وہ ڈیمن کہتا ہے او میں تمہیں کچھ بتانا بھول گیا میں جتنے چاہوں ان کو سپون کر سکتا ہوں جس کے تو کافی سارے اور بھی زیادہ منسٹر کو سپون کر دیتا ہے تو کناڑے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ انہیں بھی ہرا دیں گے ایسا بولنے کے بعد وہ ان منسٹر سے لڑنے جائی رہی ہوتی ہے لیکن وہ ڈیمن کہتا ہے میرے بار میں مت بھولو ایسا بولنے کے بعد وہ کناڑے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس کے اسے کناڑے کو کافی چوٹ لگتی ہے اور وہ پیچھے جا کر گر جاتی ہے یہ دیکھ کر تانیا کو کافی زیادہ گسا جاتا ہے اور اپنے ڈیمن بریتھ سے ڈیمن کے اوپر حملہ کر دیتی ہے وہی رین سورا اور رونا تینوں مل کر کناڑے کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں اور اب کناڑے بھی ہیل ہو جاتی ہے اور وہ اڑ جاتی ہے وہی پر تانیا ابھی بھی اس ڈیمن سے لڑ رہی ہوتی ہے لیکن ڈیمن کی پاور تانیا کے اوپر کافی زیادہ بھاری پڑ رہی ہوتی ہے اور وہ بھی پیچھے جا کر گی جاتی ہے تب ہی رین اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو وہی تانیا رین کو اتنی پاس دیکھ کر کافی زیادہ شرما جاتی ہے اور کھڑی ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں وہی وہ ڈیمن کہنے لگتا ہے کہ میں نے ڈرائیگن ویڈ سے یہی ایکسپیک کیا تھا تم نے مجھے کافی زیادہ انجوائمنٹ دی اور شکریہ کرنے کے لیے میں تمہیں یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں ایسا بولنے کے بعد وہ ڈیمن اپنے میجک سے پورے ٹاؤن کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس کے کان سے پورے ٹاؤن کے اندر آگ لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر رین گصہ ہو جاتا ہے اور وہ فائر بول ملٹی شوٹ کا حملہ اس ڈیمن کے اوپر کرتا ہے لیکن اس ڈیمن کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ ڈیمن کہنے لگتا ہے کہ اتنا ویک اٹیک میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا تب ہی سورا اور رونا اس ڈیمن کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس ڈیمن کو ختم کر دو وہ دونوں بھی مان جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر اس ڈیمن کے اوپر حملہ کر دیتی ہے مہی سورا اور رونا اپنے ججمنٹ میجک کا یوز کر کے اس کو مارتی ہے جس سے کہ وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے اور اب کناڑے اوپر سے آکے اس کے اوپر چھلانگ مارتی ہے جس سے کہ وہ ڈیمن کو کافی زور سے زمین پر گراتی ہے سبی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ڈیمن ختم ہو گیا لیکن پتہ لگتے ہیں وہ ڈیمن دوبارے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس وار وہ اڑنے والے مانشٹر اور نیچے زمین پر چلنے والے مانشٹر کی پوری سینہ ہی بلا لیتا ہے اور اب وہ ڈیمن تھوڑا اوپر جانے لگتا ہے اسے دیکھ کر کناڑے کہتے ہیں کہ کیا یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو رین کہتے ہیں نہیں یہ بھاگنے کی نہیں یہ اس ٹاؤن کو ڈشٹروئے کرنے کی سوچ رہا ہے یہ سننکا تانیا کہتے ہیں کہ میں اس ڈیمن کا ایسا نہیں کرنے دوں گی جس کے آدو اپنے فائر میجک سے اس کے اوپر حملہ کرتی ہے لیکن وہ چھوٹے مانشٹر وہ بھڑے ڈیمن کے سامنے آ کر تانیا کے اٹیک کو بلوک کر لیتے ہیں اور اب وہ ڈیمن وہاں سے چلے جاتے ہیں رین اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ڈیمن نہیں رکتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر رین پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس ڈیمن سے لڑ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی ٹاؤن کی لوگ کو چوٹ لگ رہی ہے آخر کار میں کیا کروں تب ہی سورا اور رونا رین کے پاس آتی ہیں اور کہتے ہیں تم مسیبت میں لگ رہے ہو ہم تمہاری ہیلپ کر سکتے ہیں وہ سمجھاتی ہے کہ وہ اپنے ٹیلپوٹیشن میجک کا یوز کر کے ٹاؤن کی لوگ کو سیفلی جگہ پر پہنچا دیں گے وہی پر رین اور باقی سب لوگ مل کر اس ڈیمن سے لڑ لیں گے وہی یہ آئیڈیا تو کافی اچھا ہے لیکن رین کافی دہتا ہچکی چاہ رہا ہوتا ہے تو سورا اور رونا رین سے کہتے ہیں کہ تم اس بارے میں چنتہ کرے ہیں کہ ہماری ایڈنٹیٹی ریویل ہو جائے گی تم اس کی چنتہ مت کرو ویسے بھی جہاں ہم نے مینشن کے لوگ کو بچائے تھا تب ہماری ایڈنٹیٹی ریویل ہو گئی تھی ویسے بھی ہمیں بھی اس ڈیمن کو بچانے ہیں تو رین تھوڑے سوچتے ہیں اور اب ان کی بات کو مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام میں تم پر چھوڑتا ہوں اور اب اگلے سی میں ہم لوگ ہیروز کے گروپ کو دیکھتے ہیں اور انہیں بھی انفرمیشن ملتے ہیں کہ ٹاؤن کے اندر ڈیمن گسایا ہے باقی ہیروز کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم لوگ اس ڈیمن کو ہرا دے جس پر ہیریوز کہتے ہیں نہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے ہمارا کام صرف ڈیمن لوڈ کو ہرا نہ ہے لیکن مینہ اور ایگت اس بات سے اگری نہیں کرتے ہیں وہ آریوز سے کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا کام ہے لوگ کو بچانا ہمیں انہیں بچانا چاہیے ہیں یہ سنکر آریوز گسا ہو جاتا ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم میرے ڈیسیزن کو غلط مان رہے ہو یہ سنکر وہ دونوں ڈر جاتے ہیں اور آریوز سے کہتے ہیں ہمیں ماف کر دو ہم تمہارے ڈیسیزن کو غلط نہیں مان رہے ہیں وہیں آریوز من میں کہنے لگتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس ڈیمن کو مار دیں گے تو میرا پلین کیسے کام کرے گا اور اب رین تم نہیں بچنے والے ہو اب تمہیں مرنا ہوگا جس کا ہم لوگ دیکھتے ہیں سٹیلا اور اس کے نائٹ کو جو کہ کافی سارے موشٹوں کو مار رہے ہوتے ہیں وہی پر نائٹ کافی زیادہ تھک جاتے ہیں اور وہ ہار ماننے والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی سٹیلا ان کو کانشپیڈنس دیکھر کہتی ہے کہ تم لوگ اس طریقے سے ہار نہیں سکتے ہو ہمیں اس ٹاؤن کو بچانا ہے یہ بات سن کر وہ نائٹس بھی جوش میں آتے ہیں اور وہ لوگ اب دوبار لڑنے رگتے ہیں تب ہی سورا اور رونہ شٹیلا کے پاس آتے ہیں اور وہ شٹیلا کو وہی ٹیلپورٹیشن میزک کے ذریعے لوگ کو ایویکویٹ کرنے والی بات کو بتاتے ہیں شٹیلا بھی ان کی بات کو مان جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی تمہارا ساتھ دیں گے جس کے شٹیلا اپنے نائٹس کے ساتھ اور ٹاؤن کی لوگ کو یہ کھٹا کرنے کے لئے چلی جاتی ہیں اور اب سورا اور رونہ نینہ سے کہنے لگتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگ تمہیں پروٹیکٹ کریں گے وہی نینہ من میں سوتنے لگتے ہیں کہ کیا میں اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہوں کہ یہ لوگ مجھے پروٹیکٹ کریں جس کے آدم لوگ کناڑے اور تانیا کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ موشٹر سے لڑ کر رستہ بنا رہے ہوتے ہیں اور ٹاؤن کی لوگ کو ایک ساتھ بچا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر اور بھی زیادہ موشٹر آتے ہیں رین ان سے لڑنے کے لئے جا رہا ہوتے ہیں لیکن کناڑے اور تانیا روک لیتے ہیں رین کو اور کہتے ہیں تم اپنی انرڈی مت ویش کرو ہمارے جو کام ہے وہ تمہیں وہاں پر پہنچانا ہے اس ڈیمن کے پاس جس کے آدم لوگ سورا اور رونہ کو دیکھتے ہیں جو کی ٹیلیپورٹیشن میجک کو تیار رکھتے ہیں لیکن جو ٹاؤن کی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جانے کے لئے گھبرا رہے ہوتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں یہ تو فیریز ہیں کہ ہم لوگ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں ان لوگ کی باتیں سنکر سورا اور رونہ کہتی ہیں ہمیں پتا تھا یہ لوگ فیریز پر ٹرشٹ نہیں کرتے ہیں تب ہی ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں یاد ہے تم نے میری دکان پر ہوتڈو کھایا تھا سورا اور رونہ کہتے ہیں ہاں ہمیں یاد ہے وہ کافی دادا ڈیلیشیس تھا یہ سنکر وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میرا کھانا ڈیلیشیس لگانا اتنا ہی میری لئے کافی ہے تم پر ٹرشٹ کرنے کے لئے جس کے تو ٹیلیپورٹیشن میجک پر کھڑا ہو جاتا ہے اس بندے کو جاتا دیکھ سبی لوگ کو وشاعت ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیلیپورٹیشن میجک سیف ہے جس کے اب وہ لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اب سورہ اور رونہ ان سبی لوگوں کو ٹیلیپورٹ کر دیتی ہے پہلے گروپ کی باری ہونے کے بعد سٹیلہ دوسری گروپ کو بلاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک نائٹ آ کر سٹیلہ کو بتاتا ہے کہ ہاں پر موشٹر آ گئے ہیں تو سورہ رونہ سے کہتے ہیں کہ تم ٹیلیپورٹیشن کا کام اچھ پر چھوڑ دو تم جا کر ان موشٹر سے لڑو اور اب رونہ بھی مان جاتی ہے اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں جہاں پر رین لڑ رہا ہوتا ہے تب ہی ہاں پر کچھ ایڈوینچر آ کر ان موشٹر کو مارنے لگتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ پوری ایڈوینچر گلد رین کی ہیلپ کرنے کے لیے ایڈوینچر کو بھیج رہی ہے تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ڈوار بھی گلد میں عادت ہے اور وہ اپنے ساتھ کافی اچھے ویپن لے کر آیا ہے وہ ایڈوینچر سے کہنے لگتا ہے کہ رین نے میرے کافی مدد کری ہے ان ویپن کا یوز کر کے رین کی ہیلپ کرو وہ ہی وہ ایڈوینچر آ بھی کہنے لگتا ہے کہ ہاں رین نے ہماری بھی ہیلپ کری ہے اب ہم ان کی بھی ہیلپ کریں گے ہمیں ان ڈرپوک ہیروز کی ہیلپ نہیں چاہیے اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں سبھی ایڈوینچر رین کے لیے رستہ بنایتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان موشٹر سے لڑ لیں گے تم آگے جاؤ رین بھی ان لوگ کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور ان سبھی لوگ کا شکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے جس کے واپس ہم لوگ سورا اور رونا کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر سورا لوگ کو ٹیلپورٹ کر رہی ہوتی ہے وہی رونا اور موشٹر سے لڑ رہی ہوتی ہے وہی اسے دیکھ کر نینہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ سبھی لوگ لڑ رہے ہیں کیا میں لیے صحیح رہے گا کہ میں ایک ہی جگہ پر کھڑی رہوں اور یہ لوگ مجھے پروڈریک کرے کافی سوتنے کے بعد نینہ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور اب وہ رین کے پاس چلی جاتی ہے اور اب ہم لوگ رین کو دیکھتے ہیں جو کی کسی کو ٹیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ دور ہیں رین کوششید کے کافی زیادہ پاس جانا پڑے گا تب ہی کناڑے تانیے کو کہتی ہے کیوں نہ تم اپنے ڈریکن فارم میں آکے رین کو اڑا کر وہاں لے جاؤ تو تانیے کہتی ہے یہ کرنا impossible ہے کیونکہ اگر ہم لوگ وہاں پر پہنچی بھی گئے تو ابھی وہ ڈیمن ان موشٹر کے ذریعے وہاں پر defensive wall بنا لے گا جس سے کہ آگے جانا مشکل ہو جائے گا تو کناڑے کہتی ہے کیوں نہ ہم لوگ سورا کے teleportation magic کا use کریں تو تانیے کہتی ہے ہم لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ teleportation magic use کرنے کے لیے پہلے سے کافی preparation کر کے رکھنے پڑتی ہے رین کو اس وقت instant teleportation magic کی جڑت ہے لیکن سورا اور رونا instant magic teleportation نہیں کر پائیں گی تب ہوا پر نینہ آ جاتی ہے اور اب وہ رین کو گلے لگا لیتی ہے وہ رین سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے بھی لڑائی کرنی ہے میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے protect کریں نینہ کو دیکھ کر تانیہ اور کناڑے کہتے ہیں یہ تو ایک دیمی گوڑ ہے اور اب کناڑے کہنے لگتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ دیمی گوڑ کے پاس ایک special power ہوتی ہے جو کی کسی بھی ultimate species کے پاس نہیں ہوتی ہے تو تانیہ کہتی ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو نینہ ایک دیمی گوڑ ہے اس کا مطلب وہ instant teleport کر سکتی ہے اور اب رین نینہ سے کہتا ہے کہ مجھے اس دیمن کے پاس جانے کیا تم مجھے وہاں پر teleport کر سکتی ہو تو نینہ کہتی ہاں میں سا کر سکتی ہو تب ہی اچانے سے وہی پر وہ monster آدھاتے ہیں تو تانیہ اور کناڑے رین سے کہتے ہیں تم یہاں سے جاؤ ہم لوگ ان کو سمال لیں گے تو رین پہلے تو ہچکی جاتا ہے لیکن بعد میں وہ مان جاتا ہے اور اب وہ جانے لگتا ہے نینہ کو لے کر وہی وہ دیمن رین کو دیکھ لیتا ہے اور اب وہ ان کے اوپر attack کرنے لگتا ہے لیکن رین اپنے گاؤنٹ لیٹ کا یوز کر کے کیسے تیسے کر کے اس کے attack کو dodge کرتا وہ آگے بڑھتا ہے اور اب رین ایک کافی بڑی building پر کھڑا داتا ہے تو وہ دیمن ایک کافی بڑا attack رین کے اوپر کرتا ہے لیکن تب ہی اچان سے نینہ اپنی instant teleport سے وہاں سے گائب کر دیتی ہے رین کو اور اب وہ attack جا کر سیدھ اس building کو لگتا ہے جس کے اسے وہ building میں کافی بڑا blast ہوتا ہے اور اب نینہ رین کو teleport کرتا ہے اس دیمن کے پاس لیاتی ہے وہی دیمن سمجھ جاتا ہے کہ نینہ ایک demi گوڑ ہے اور وہ instant teleport کا یوز کر کے رین کو teleport کر رہی ہے جسے repeatedly teleport کرنے پر رین فلائی کر رہا ہے وہ دیمن رین سے کہنے لگتا ہے چاہے تم کچھ بھی کرو تم میرے سامنے کافی powerless ہو یہ سن کر رین اپنے اوپر ہی بوشٹ لگا لیتا ہے دیمن رین سے کہتا ہے کہ تم اس بوشٹ لگانے کے بعد بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے جس کے اوپنے موشٹر کو order دے دیتا ہے کہ وہ رین کو مار دے تب ہی اچاند سے رین اس دیمن کے پاس تیلیپورٹ ہو کر اسے ٹچ کرنے لگتا ہے اور اس کے اوپر کنٹرول لینے لگتا ہے لیکن دیمن کی پار کچھ زادی شٹونگ ہوتی ہے وہ رین کے پر بھاری پڑھنے لگتا ہے اور اب رین کو کافی درد ہونے لگتا ہے یہ دیکھ کر نینہ گھبراد آتی ہے اور وہ رین کا نام نہیں لگتا ہے تب ہی رین کو یاد آتا ہے اپنے ٹیم میمبرز کے بارے میں کناڑے تانیا سبھی کے بارے میں اور اب رین ہارنے مانتا ہے جس کیا تو اپنی آگ کھولتا ہے اس کے آنکھیں پوری لال ہو چکی ہے جس کیا رین تھوڑا پیچھے اٹھتا ہے اور اب جتنے بھی اڑنے والے موسٹر ہوتے ہیں اور رین ہون سبھی کو کنٹرول کر لیتا ہے وہی وہ ڈیمن اور موسٹر سے کہنے لگتا ہے تم کیا کرے ہو جلی سے اس لڑکے کو ختم کرو لیکن وہ سارے موسٹر ڈیمن کی بات سنی نہیں رہوتے ہیں وہی رین ڈیمن سے کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے تمہارے موسٹر کے کنٹرول کو اوورائٹ کر دیا ہے اور ان کو ٹیم کر لیا ہے سن کر وہ ڈیمن حیران ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں تم ایسا کرے نہیں سکتے ہو تم تو صرف ایک انسان ہو آخری کا تم ہو کون تو رین اسے بتاتا ہے کہ میں ایک بیشٹے مرو یہ سن کر وہ ڈیمن کو گستا جاتا ہے اور وہ وہاں سے نکل کر رین کے اوپر حملہ کری رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی رین ان موسٹر کو اوڈر دے دیتا ہے جس کے قارن سے وہ سب ہی موسٹر اس ڈیمن کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے کاٹ کر ختم کر دیتے ہیں اور اب وہ ڈیمن پورا ختم ہونے سے پہلے کہتا ہے میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا لیکن یہ کافی انٹرسٹنگ ہے جس کے بعد وہ رین سے اس کا نام پوچھتا ہے لیکن رین اسے اپنا نام بتانے سے منع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ڈیمن ختم ہو جاتا ہے اور جاتے جاتے وہ بولتا ہے رین سے تم تو کافی کولڈ ہو تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں نینہ اتنے میجک یوز کرنے کے ویسے کافی زیادہ تھک جاتی ہے اور اب وہ سو جاتی ہے جس کے کان سے رین اور نینہ دونوں نیچے گینے لگتے ہیں لیکن تب ہی سمیے پر تانیہ آ کر ان لوگ کو بچا لیتی ہیں اور انہیں باقی سب کے بعد لے جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ خوش لگ رہے ہوتے ہیں اور اب اپیسوڈ کی اینڈنگ میں رین کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کو چوٹ نہیں لگی انہیں چوٹ لگی ہے لیکن ہم لوگ نے انہیں بچا لیا اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں تین دن بھی جاتے ہیں جہاں پر رین اور رین کے باقی ٹیم میمبرز اس ٹاؤن کو واپس سے ری بیلڈ کر رہے ہوتے ہیں اور رین بتاتا ہے کہ سٹیلہ اورڈر آف نائٹ کی نیو کیپٹن بن چکی ہے اور اس نے نینہ کی ویلیج کے بارے میں خوجرے کی کوشش کری لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملا لیکن پھر بھی نینہ رین کے ساتھ رہنے میں کافی زیادہ خوش ہے اور اب سین پریزنٹ کہاتا ہے جہاں پر سٹیلہ رین سے کہتی ہے کہ تم اس ٹاؤن کی ہیرو ہو تو رین کہتا ہے ہیرو میں نہیں ہم سبھی لوگ ہیں میں تو صرف ایک نورمل بیچ ٹیمر ہوں اور یہاں ہی پر ہو جاتا ہے یہ والے اپیسوڈ ختم ملتے ہیں اس کی نیش اپیسوڈ میں اور ہاں اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا